بسم اللہ الرحمن الرحیم اور نوے فیصد لوگ اس سے مر جاتے ہیں کینسر انسانی جسم میں سیلز یا ٹیشوز کی ابنارمل اور ان کنٹرول گروت کو کینسر کہتے ہیں یا اپنے اردگرد کے ٹیشوز کو تباہ کر دیتے ہیں اور خون کے دورانیے کے ساتھ یہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور کسی ایک جگہ رکھ کر رسولی کی شکل احتیار کر لیتے ہیں اور بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں موں کے کینسر کی نو اقسام ابھی تک سامنے آ چکی ہیں جن میں نچلے ہونٹ اوپر والے ہونٹ وغیرہ وغیرہ ہیں موں کے کینسر میں کھانا پینا بہت مشکل ہو جاتا ہے زبان کا کینسر سب سے پہلے ایک دانا یا اوبار زبان پر نکلتا ہے اور اس میں سوزش پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے زبان موٹی ہو جاتی ہے بات کرنے میں پریشانی ہوتی ہے زبان کی جلی اترنا شروع ہو جاتی ہے یہ سب زبان کے کینسر کی نشانیاں ہیں نچلے ہونٹ کا کینسر نچلے ہونٹ کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ سگرٹ اور سگار کا استعمال ہے اس کے پائپ سے دعوان جب اندر جاتا ہے تو پہلے ہونٹ کالے ہوتے ہیں پھر ان پر زخم بن جاتے ہیں اور یہی زخم کینسر کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور اس کا دعوان فیپڑوں کی کینسر کی وجہ بنتا ہے فیپڑوں میں دعوان جم جاتا ہے اور کینسر کی شکل اختیار کر لیتا ہے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو دشواری نہ ہوتی تو میں ہر نماز سے پہلے مسواق کا حکم کر دیتا مسواق موں کو صاف کرتی ہے اور کینسر سے بچاتی ہے کینسر ہونے کی ایک وجہ موں کی صفائی نہ کرنا بھی ہے گھٹکا اور پان کا استعمال بھی موں کے کینسر کی بڑی وجہ ہیں اور اس سے ہونے والے کینسر سے انسان کی موت جلد واقعہ ہو جاتی ہے موں کے کینسر کا علاج کاکرہ سنگی چھوٹی علائچی کے دانے لود گجراتی زیرہ سفید قط سفید تباشیر سنگ جراحت ان سب اشیاء کو آپ دس دس گرام یا بیس بیس گرام لے کر باریک پیس لیں اور اس صفوف کو موں کے اندر لگائیں علاج موں کی لوابی جلی کا کینسر چھوٹی علائچی کے دانے قباب چینی قط سفید تباشیر ان سب کو برابر وزن لے لیں اور پیس لیں موں میں جہاں بھی زخم ہو وہاں لگائیں اور اس سے آپ کینسر ہونے سے بچ سکتے ہیں اور یہ بچنے کی بہت زبردست تدبیر ہے دوستو اس نسکے کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں احباب اور رشتہ داروں کو بھی شیئر کریں تاکہ کسی کا بلا ہو دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ